دلنے والا ہے کیونکہ وہاں کوئی آنے والا ہے انشاءاللہ ہم آواز سنیں گے کہ آپ کا کپتان جو اینڈ بھی آپ کہتے تھے یہ ہم آواز سنیں گے پنجاب بہت جلد انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں عمران خان صاحب پر یہ سارے کیسز جو ہیں یہ انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ سارے کیسز اب اڑ جائیں گے اس کین کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں کہ بہت پہلے ختم ہو جانے چاہیے لیکن اس میں دونوں طرح ہے ایک تو لیگل ہماری جو پوری ہے وہ اور دوسرا پولیٹیکل اور اس میں ہم پورے پاکستان میں ہم جلسے کریں گے انشاءاللہ اور ایک ہی نعرہ ہے اس میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی یہ نعرہ ہے جو خان صاحب نے کہا ہے جی میری پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں مجھے ان کا پتہ ہے آپ کو علم ہے کہ کون رابطے میں ہیں مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے جو آپ یہ جو بات کر رہے ہیں لیکن اس وقت تو ہماری پوری پارٹی کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور جس پہ پارٹی گامزان ہے اور وہ ہے یونٹی ہمیں متحد ہونے اور ہمارا ہے ون پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے اور وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی سیر ماضی میں بھی آپ بہت بڑے بڑے جلسے کرتے رہے ہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں جو خان صاحب بات کرتے ہیں کہ کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے یا کیا ہے رابطہ آپ سے نا ہمارا تو عمران خان صاحب یہ ہے کہ اس وقت پوری پاکستانی جو قوم ہے اس کا ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی سیر ماضی میں آپ بہت بڑے جلسے کرتے رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے اتنے بڑا سٹینڈز آپ نے لیا ہے پی ٹی آئی نے ابھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو جلسے تحریک کی صورت میں آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ ایک پریشر کریٹ کر پائے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے دیکھیں پبلک تو تیار ہے پبلک تو ہر وقت تیار ہے پورا من اعتجاج کرنا جلسہ کرنا یہ ہمارا جمہوری آئینی کانونی حق ہے اور ہم پورا من ہوتے ہیں پورا من اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے پوری دنیا میں ہوتے ہیں اور یہ حسن ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی جاکتے ہوئے معاشرے کا اور یہ ہم کریں گے انشاءاللہ کیونکہ پورا من اعتجاج جو کہ ہمارا بنیادی حق ہے اس پر لوگ تیار ہیں اور آپ دیکھیں گے آپ نے آٹھ فروری کو نہیں دیکھا اس کا عملی مظاہرہ ہوا ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے جو بتائیے گا خان صاحب اسے ملاقات میں نا آپ کو کا گیا تھا تو ایک داری تھوڑی سکریمنٹ کروا لیں لیکن سر آپ نے کروائی نہیں ہے کیا وجہ ہے نہیں کروائی حسنی میں نے کروائی ہے لیکن اب کچھ دن گزر گئے ہیں اس بات کو تو اب دوبارہ کرواتے ہیں ابھی یہاں سے پا رہ گو کہ اچھ گھر کھر رہ لیں سوال ہے سپریم کورٹ میں جو ادھانگلی کے خلاف اپیل ہے وہ ابھی تک دائر نہیں کی گئی پیٹیائی کی طرف سے جو کہ بہت دیر پہلے کر دینی چاہیے تھی یہ ڈلے کیوں ہو رہا ہے ہو گی ہے جی مجھے بتا رہی ہے ہماری مشال یوسف زی جو کہ سینئر کانسل ہے کہ وہ کر دی گئی ہے سرکر بلاور ریزرف سیٹس کی بھی ہو گئی ہے اور وہ کر دی اور اداکتوں سے یہ اپیل ہے کہ جلد اس جلد یہ سنیں دیکھیں آٹھ فروری کو لوگوں نے کیا کیا ہے آٹھ فروری کو پاکستان میں ایک انقلاب آیا ہے ووٹ کے ذریعے انپریسیڈنٹڈ ہے ان دہ ہسٹری آف پاکستان بلا بند کیمپین بند لیڈر بند کے سب کچھ بند انٹرنیٹ بند موبائل فون بند لیکن قوم کا جزبہ بلند اس کے باوجود مینڈٹ دیا ہے لوگوں نے عمران خان کو یہ ایک انپریسیڈنٹڈ چیز ہے پاکستان کی ہسٹری میں اس کا رسٹور ہونا ضروری ہے نمبر ٹو جو جزب سیٹز ہمارا آئینی حق ہے وہ ضروری ہے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد یہ سماعت کے لیے مقرم ہو پر خیبر پختون خان میں سینٹ کی الیکشن جو ہے وہ کیوں ڈیلے ہوئے آپ دیکھیں وزیراعظم کا الیکشن ہوتا ہے ہاؤس مکمل نہیں ہوتا صدر ڈیپٹی سپیکر سپیکر سارے صوبوں میں نیشنل اسیمبلی کا سارے الیکشن ہوتے ہیں چیف منسٹرز کے الیکشن ہوتے ہیں سارے صوبوں کے ہاؤس مکمل نہیں ہوتا لیکن ادھر الیکشن صرف ایک وائد الیکشن ہے سینٹ کا خیبر پختون خان میں جس کو ڈیلے کیا ہے ہاؤس مکمل نہیں تھا اس کو ڈیلے کر دیا ہے کہ جی ریزرف سیٹ جو ہیں وہ دیں صرف ایک ایک جگہ یہ کیا گیا ہے باقی جگہوں پہ یہ نہیں کیا گیا تو یہ بھی غیر قانونی چیز ہے کہ الیکشن کو اب ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں تو وہ الیکشن بھی ہونا چاہیے تھا لیکن اب فل فون وہ الیکشن ہونا چاہیے سر خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف جو چھے ججز کا جو خاتہ ہے اس میں فریق پڑھنے کی بات بھی ہو رہی ہے آپ کا کیا ردیہ ملائی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں یہ ان کا ہوگا ہمارا اس وقت سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ یہ ہے ازاد عدلیہ ازاد عدل انصاف کا نظام اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عدل قائم کرو انصاف قائم کرو یہ تو ہر شہری کی زمداری ہے کہ وہ انصاف اور عدل کے لیے جد و جہد کرے تحریک انصاف جو عمران خان نے انیس سو چانگل میں شروع کی اس کا نام رکھا تحریک انصاف انصاف کی تحریک تو یہ تو جاری رہے گی جب تک انصاف قائم نہیں ہوتا پاکستان میں ہماری تو تحریک جاری رہے گی اس سے عمران خان کا وزیراعظم بننا یا ہمارا پاور میں آنا یہ منزل نہیں ہے اس کی منزل ہے انصاف بول والا ہو ملک کے اندر یہ وہ منزل ہے جس کے لیے عمران خان نے اپنے سفر کا آغاز انیس سو چانگل میں کیا تھا سیاست پر آنے کی وجہ ہی یہ تھی تو یہ بڑی بات ہے سرکال بلاول بٹو نے کہا ہے کہ زلفکار علی بٹو قبر سے خونتے بنا اور گرا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں ان کی صرف آپ دیکھیں الیکشن کے پہلے کی تقریریں اور اب کی تقریر وہ ان کا خود ہی آپ کو جواب مل جائے گا چیزوں کی اوپا تو اترے سنجیدہ آپ نہ لیا کریں چیزوں کو سنجیدہ اس وقت چلے رہے ہیں کہ آپ ہی جو مرانا فضل رمانا ان کے والے سے جو بیانات سیٹی ہے دیتی ہے وہ آج انتظار میں ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات اور وہ مارے ساتھ شامل ہو نہ 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 کوئی شامل واعمل نہیں صرف ایک چیز کی اوپر ہے اور وہ ہے کہ یہ الیکشن رگنگ کی حوالے سے وہ ہے مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس حوالے سے کوئی اگر اس پوائنٹ پہ آتا ہے تو سو بس ملا تو یہ ہے وہ لیکن سر مولانا تو کہتا ہے کہ میرے جبنے بھی سیٹیں بنتی تھی وہ کے پی کے اندر بنتی تھی وہاں پہ کے پی 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 پہ پاکستان تاریک انسان کی تھی ہے دیکھیں بات سنیں کے پی میں تو بلکل ہماری وہ ایک سری کانتھ بیٹسمن تھا وہ جب آؤٹ ہوا عمران خان کپتان تھے وہ آؤٹ ہوا امپائر نے اس کو آؤٹ دیا تو وہ سر علاتہ ہو جا رہا ہے کہ میں نہیں آؤٹ میں نہیں آؤٹ عمران خان نے اس کو کہا جب واپس دوبارہ باری کریں اگلی وال پہ پھر آؤٹ کر دیا پیبر پختون خان میں پھر الیکشن کرا لیں ریزلٹ یہی ہو سر اس وقت جو اس تحریکی میں آپ کے ساتھ شامل ہے وہ یہ مانتا ہے کہ اس کا بھی ہر ایک بندے کا میڈیٹ چوری ہوا ہے تو کیا لگتے آپ کو مولانا فرنمان کا بھی میڈیٹ چوری ہوا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کی اگر تحریک میں شامل ہوتے ہیں میں نے یہ بات ابھی پچھلے جواب میں کی ہے اگر کوئی فیل ہوتا ہے کہ کہیں پہ ہوا ہیں تو دوبارہ آ جائے میدان میں ایسی بات نہیں ہے لیکن فارم فوری سیون کے حوالے سے یہ دیکھیں آپ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں سارے آپ سب دیکھتے ہیں آپ نے خود انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ کیا کیا وہ کی گئی تبدیلیاں کی گئی ہیں پین سے اور ساری چیزیں تو آپ کے سامنے یہ سوال آپ کے بنتے نہیں ہیں کیونکہ اس پہ آپ لوگوں کی اپنی بڑی ریسرچ ہے اور اپنی بڑے آپ کے پاس اس کے ثبوت موجود ہیں لیکن فیصل جاوید صاحب مجورٹی جو سیٹس ہاری ہیں مولانا صاحب کے کانڈیڈیٹس نے وہ پی ٹی آئی کی کانڈیڈیٹس ہاری ہیں تو وہ جب آپ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑے ہو کر اعتجاج کریں گے تو وہ کس کے خلاف اعتجاج کریں گے یہ تو آپ ہم سے پوچھ لے وہ اوبرال ریگنگ کے خلاف اگر آتے ہیں تو ٹھیک بات ہے نا میں یہ والی سوال کا میں تین دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ اگر انہیں یہاں پر کوئی پرابلم ہے تو نو پرابلم دوبارہ الیکشن کے لیے بھی تیار ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارا جو ہم کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ریگنگ اس ناسور کو ختم کیا جائے یہ ہم چاہتے ہیں اور یہ آج سے نہیں چاہتے ہیں امران خان نے نیوٹل امپائر لے کر آئے تھے وہ پرکٹ کی دنیا میں اور پھر الیکشن کے اندر بھی سینٹ کی الیکشن میں ہم سپریم کورٹ کیوں گئے تھے کہ آپ اوپن بیلٹنگ کریں یہ جو پیسے کی لیندین ہوتی ہے اس کو ختم کیا جائے کرپشن کو ختم کیا جائے جس دھاندلی کو ختم کیا جائے ایک سو چھپیس دن کا جو دھرنا دیا ہے جو دنیا میں کبھی نہیں ہوا کس چیز کی اوپر تھا الیکشن رگنگ تاکہ الیکشن کا سسٹم ٹھیک ہو یہ کسی ایک پارٹی دو پارٹی کی بات نہیں ہے یہ ووٹر کی بات ہے یہ عوام کی بات ہے کہ جس کو وہ چاہتے ہیں جس کو وہ ووٹ دیتے ہیں وہ اقتدار میں آئے تب بھی آپ کی اکانومی آگے جاتی ہے جب تک آپ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم نہیں کریں گے جب تک آپ کی آدم احتمال ختم نہیں کریں گے عوام کا اور قیادت کے بیچ میں پاکستان ترکی نہیں کر سکتا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ گورنمنٹ جو عوام کی ووٹوں سے آئے کیونکہ وہ ہی پھر آپ کی اکانومی کے مسائل سارے حل کر سکتی ہے جی شکریہ اچھا سرکاست نہیں بتائیں گے فیصل جاویز اب لاسٹ ہے